گھومنے پر نہیں آتے رہے تو یہاں پر کبھی کبھی آتے ہیں صحیح ہے اسلام علیکم ویئرز میں ہوں راج زفر لکھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے پیر اس وقت ہم راولہ گورٹ کی سیارت افریق کے لیے نکل رہے ہیں یہاں پر ہے نزیگ ترین جو جگہ ہے وہ ہے ائرپورٹ کا ایریا ہم وہاں پہلے وزٹ کریں گے پھر ریکھیں پرانا گردوارہ جو کیم پاکستان سے پہلے کا گردوارہ ہے وہاں کا وزٹ کریں گے یہ راولہ گورٹ مین سیٹی ہے یہ اور اس سیٹی کے اندر آپ کو تین مختلف اڈی ملیں گے جو کہ مختلف شہروں کی طرف ٹریول کریں گے آپ کو گاڑییں بھی ملیں گے یہاں سے یہاں سے آپ کو راول پنڈی کے دو اڈی ملیں گے ایک بلدی اڈا اور ایک یہ بلکل مین سیٹی کے اندر موجود ہے اور ایک اڈا آپ کو باغ اور دوسرے جو ڈسٹرک ہیں ان کے طرف جانے کے لیے جو ڈا ہے ایک وہ الگ سیٹ اپ بنا وہ ملے گا آپ کو یہاں پہ رہے ہیں گرمیوں میں بھی کوئی خاص گرمی نہیں پڑتی ابھی بھی اگر میں ٹیمپریچر آپ کو بتاؤں تو صرف ٹوینٹی ڈگری سنٹی گریڈ اس وقت جو کہ انتہائی کم ہے ہر طرح کی سہولت اس شیئر کے اندر موجود ہے موسیقا موسیقی بادلوں کا انتہائی خوبصورت نظارہ ہے پہاڑوں کے اوپر ان نے خود اپنے ہی کوئی پہاڑ بنائے ہوئے ہیں یہ ہے کشمیر جنت نظیر جو کہ اپنی خوبصورتی کے پاس دنیا بھر میں مشہور ہے موسیقی 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 جی بیئر اس وقت موجود ہوں میں راولا کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر یہ ائرپورٹ ہیں کافی عرصے سے ویران پڑا ہوا ہے یہاں پر ہیں پہلے ڈومیسٹک ہیں فلائٹس والا جو تھیں جو ختم کر دی گئی ہیں اب بھی اگر ہیں اس پر ائرپورٹ کو دوبارہ بھال کیا جائے تو یہ پہلے کی طرح رواند وہاں ہو سکتا ہے کافی بڑا اور کافی خوبصورت ائرپورٹ ہے یہ لوگوں کی صرف آج کل تفریح کا ذریعہ بنا ہوا ہے ٹوریس وارا اس جگہ کا بھی موسٹلی وزٹ کرتے ہیں یہاں بھر اس کی خوبصورتی چک کریں انتہائی خوبصورتی ائرپورٹ ہے یہ چار طرح سے اونچی اوچے پہاڑوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ائرپورٹ کا ایریا ہے راول آکٹ کی انتہائی خوبصورت وادی نے اس کو گھیرا ہوا ہے اس وقت ہیں میں ائرپورٹ پر ہیں آپ کو اپنے بدیجے سے ملواتا ہوں جی ہاں جی میرے بدیجے کا نام ہے مسیب وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کو کیسا فیل کر رہا ہے یہاں پر آگر تو آجاو مسیب اسلام علیکم کیسے ہو کیسا فیل کر رہا یہاں پر آگیا اچھا یہ اچھی جگہ ہے یہ ہاں گھومنے پر نہیں آتے رہے تو یہاں پر کبھی کبھی آتے ہیں صحیح ہے درائر دیکھنے کو کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ٹوٹل یہی جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہی کمپلیٹ ائرپورٹ گئے رہا ہے یہ کبھی ایک بار دوبارہ اس کو ایکٹیو کیا گیا رہا ہے تو پھر شاید کچھ دیکھنے کو ملے کچھ جہاز ورہا ہے ویسے تو یہاں پر رہے ہیں کوئی آپ کو جہاز کا ڈانچہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے بالکل کچھ چھوٹر ورائے ہیں جو کہ سائیڈ ایریا میں جا کر چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر رہے ہیں قدل طور پر روگی گہا ساپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ائرپورٹ ہیں انتظامیہ کی امارت ہے یہ سامنے آپ کو جو امارت ہے امارت میں نظر آ رہی ہے یہ سیول ایویشن اتھارٹی کی امارت ہے اور یہی سے پہلے ریزرویشن اور فلائٹ کنٹرول کی جاتی تھی فلائٹ کنٹرول ٹاورز بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہ ہماری بدقسمتی ہے یہاں پر رہے ہیں جہازوں کے جگہ یہاں پر صرف گاس ہوگی ہوئی ہے اگر رہے ہیں حکومت ہے ازاد کشمی اور پاکستان نے اس پر توجہ نہ دیتا تھوڑے عرصے میں یہاں پر رہے ہیں جو رنوے کا ایریا ہے وہاں پر بھی گاس ہوگائے گی اور آپ کو میں کہیں کے جگہ پر دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پر گاس دکھلی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ رنوے کے ایریا پر گاس نکلی ہوئی ہے ہمارا جو قومی سرمایہ ہے اس کا زیان ہے یہ یہ حکومت ازاد کشمی اور حکومت پاکستان سے زارش ہے کہ اس ایرپورٹ کو جل سے جل بھال کیا جائے تاکہ یہ ہمارا قومی اساس آزائے ہونے سے بچہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی بڑی بڑی گاس ہوگی ہوئی ہے باغ راولہ کوٹ زفر آباد وادی نیلم یہ ایریا انتائی خوبصورت ہے یہاں سے آپ راولہ کوٹ کا ایریل ویو کر سکتے ہیں کمپلیٹ شیئر نظر آ رہا ہے یہاں سے یہ میں آپ کو یہاں سے گردوارا کا ویو کر رہا ہوں یہ ہے گردوارا جو پاکستان سے پہلے کا بنا ہوا ہے وہاں تاکر آپ نے جانا تو مین روڈ سے آپ کو پیدل وہاں تک جانا پڑے گا روزا گردوارا ہے